بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم سامین کرام الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ وہ روایات جو موضوع اور منگڑت ہیں ان کی نشاندہی کی جائے تاکہ ہم منگڑت روایات کو سننے سے اور بیان کرنے سے بچ سکیں تو آج بھی کچھ روایتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں جن کا تعلق علماء کے فضائل سے ہے ہم بعض مرتبہ علماء کے فضائل سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو علماء کے فضائل بیان کرنے میں بعض موضوع اور منگڑت روایات کو ہم بیان کر دیتے ہیں مثلا ان روایات میں سے ایک روایت یہ ہے بیان کیا جاتا ہے کہ علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبی کی طرح ہیں یہ روایت اس کے بارے میں محددسین کی جماعت نے حکم لگایا ہے کہ یہ روایت منگڑت ہے اس کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے بیان کیا جاتا ہے کہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے اس روایت کے بارے میں بھی محددسین کی جماعت نے حکم لگایا ہے کہ یہ روایت منگڑت ہے اور اسی طرح ایک تیسری روایت بیان کی جاتی ہے کہ علماء کی زیارت جس نے کی جس شخص نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی اور جس شخص نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا کہ مجھ سے مصافحہ کیا جو عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا تو یہ تو روایت بیان کی جاتی ہے محددسین کی جماعت نے اس کو بھی منگڑت قرار دیا ہے اس کو بھی بیان کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے اور اسی طریقے سے ایک بڑی مشہور روایت بیان کی جاتی ہے کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے اور اسی طرح اسی سے متعلق ایک دوسری روایت ہے کہ عالم ساری رات سوتا رہے اور عابد عبادت کرتا رہے تو بھی عالم جہے اس عابد کی عبادت سے افضل ہے عالم کا سونا عابد کی رات بھر کی عبادت سے افضل ہے تو یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے یہ بھی منگڑت ہے محددسین کی جماعت نے اس کو بھی بیان کرنے سے منع فرمایا ہے تو لہٰذا یہ کچھ روایات تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں علماء کی فضیلت کے تعلق سے تو آئندہ انشاءاللہ ہم ارادہ کریں کہ کوئی بھی روایت ہم بیان کرنے سے پہلے علماء سے اس کی تحقیق کیا کریں گے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں واللہ عالم بالصواب اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ کریں گے